بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین چائنہ اور ہندوستان کے بارڈر پر آپ کو پتہ ہے مذاکرات تیرہ مرتبہ ہوئے ناکام ہوئے اب جنگ کا جو تبل ہے وہ ہلکا ہلکا بجنے لگا ہے تو ادھر چین اور بھوٹان کے بارڈر پر ایک معایدہ ہو گیا ابھی اس کے زیادہ تفصیلات نہیں ہیں لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن ہم محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب چین اور ہندوستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور اب دیکھیں گے جنگ ہوگی لیکن آگے معاملات کے ہے جو دوست اس وقت اس کشیدگی کو صرف سی پیک یا بی آر آئی کی مخالفت یا سرحدی کشیدگی دیکھ رہے ہیں وہ محس یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میک موہن لائن کا تنازع تک محدود رہے گی لیکن ایسا نہیں ہے آپ اس غلط فہمی سے باہر آجائیں یہ جو سرحدی کشیدگی ہے یہ صرف میک موہن لائن میں بتاتا ہوں کیا ہے اس کا دائرہ بہت بڑا ہے چین نے بھوٹان کے معاملے پر ہندوستان کی تمام چالے ناکام کر دی چین اور آپ کو پتا ہے بھوٹان کے درمیان تین حصوں میں اب ایک روڈ میپ بنایا گیا ہے اس کے تحت ان کے درمیان ایک بہت بڑا جھگڑا ہے جو دہائیوں سے چل رہا ہے بورڈرلیس سیریہ ہے وہ اب چودہ اکتوبر کو دستخط اس پر ہوئے تھے اور یہ معاملہ نبٹا لیا گیا تھا چائنہ اور بھوٹان کے درمیان چار سو کلومیٹر لمبا بورڈر ہے اور ان کے درمیان چوبیس مرتبہ آپس میں بات چیت ہوئی ہے تب جا کر یہ تنازیہ ختم ہوئے دونوں ممالک کے درمیان کوئی سفارتی تعلقات نہیں چین کے جتنے بھی تنازیہات ہیں آپ کو پتا ہے دنیا کے بورڈرز میں جہاں ان کی سرحدیں لگتی ہیں پندرہ ممالک سے تنازیہات چل لیتی لیکن اب ہندوستان اور بھوٹان کے علاوہ سب سے تیع ہو چکے تھے اور اب بھوٹان سے بھی ہو گئی ہے تو رہ گئے کون صرف ہندوستان بس ایک واحد ملک رہ گئے سرحدی تنازیہ اب یہ تاریخی فتح جو چائنہ کو ملی ہے لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت بڑی گیم جو امریکہ اور ہندوستان اتنی جلدی بیٹھیں گے نہیں ظاہر ہے وہ بھی آگے سے آپ کو تھے اب اس کا جو دائرہ ہے وہ دلائی لاما ٹالی لاما جسے انگلیش میں کہتے ہیں ان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے دیکھیں یہ ان کے موجودہ گوتم بودھ کی طرح ہیں اور موجودہ جو دلائی لاما ان کی جو ایج ہے وہ تقریباً 86-87 سال ہو چکی ہے 1951 میں چائنہ نے طبط پر قبضہ کیا اور پھر چائنہ کے ہندوستان سے تعلقات خراب ہو سکنی تھے بلکہ یہ 1969 پر خراب ہوئے جب دلائی لاما نے طبط چھوڑ کر ہندوستان میں وہاں پر ایک بہت بڑا درمشالہ آشیانہ محب پناہ لے لی پناہ کے بعد 1961 یا 62 میں پھر چین اور بھارت کی جنگ جو ہی تھی 1962 میں پھر اندرہ گاندی کا دور تھا اس میں معایدہ ہو گیا آپ سے بات چیت ہو گی بارڈر کشیدگی جو تھی وہ تقریباً ریڈیوز ہو گی ساری لیکن یہ معاملات آگے بڑھتے رہی 2019 میں امریکہ نے دلائی لاما کے معاملے میں دلچسپی لینے شروع گی یہاں سے ہوا سارا کام خراب دیکھیں جو موجودہ دلائی لاما میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں ہے کس طرح ان کا جونیو وقت آخر قریب آئے گا نئے دلائی لاما کی جانشینی کی جو تلوار ہے وہ سر پر من لاتی جائے گی اور معاملہ مزید ٹینس ہوتا جائے گا خراب ہو جائے گا پیچیدہ ان کے انتخاب کا دلائی لاما کا طریقہ کار ذرا مختلف ہے کیتھلک چرچ کے پاپ میں آپ کو پتا ہے وہاں پر کس طرح کارڈگنز ہوتے ہیں ان کے ووٹنگ سے ہوتا ہے تو وہ پھر چائنہ نے اس کو تو سنبھال لیا تھا کہ اعلان کیا تھا کہ اگلے دلائی لاما کے انتخاب جو عبد بخشوں کی ان کی ایک پوری کونسلر جماعت ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں دلائی لاما کے انتخاب ایسے نہیں کیا جاتا اسے بلکہ ڈھونڈا جاتا ہے طبطی جو بودمت کا عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ جنم لیتا ہے اور جس مرضی جسم اس کی روح چلی جائے جنم لے وہاں پھر اس کا یہ اختیار نہیں ہوتا اس کے کرما دھرما پر مشتمل اس کی زندگی میں اس کے اچھے برے کاموں کا جو نتیجہ وہ سم نے آ جاتا ہے یہ ان کا بلیف ہے جو طبط میں رہنے والے لوگ ہیں دلائی لاما کے ماننے والے سیاست ایک اختلق ہے دلائی لاما جو نروان ان کے بقول وہ اختیار لوگ ہیں کسی جسم میں دوبارہ جنم لیتے ہیں پھر وہ رہنمائی بھی کرتے ہیں اور دلائی لاما اپنے مرنے سے قبل لوگوں کو خواب میں شارے میں سگنلز دینا شروع کرتے ہیں کہ اب ان کا اگلا جنم جو ہے وہ اس روپ میں ہوگا پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد جو بدھ آپ کو بتایا ہے ہائی پریسٹ ہیں بڑے لیول کے ان کے ظہور کے جسم کی تلاش کرتے ہیں ان کی بتائی نشانیاں دیکھتے ہیں پھر ان بچوں کو ڈھونڈا جاتا ہے جو مسکورہ نشانیوں پر جو وہ بتا کے جاتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا اس طرح اس طرح وہ سارا لیکن یہ صرف اتنا ہی کافی نہیں اس میں جو ٹاپ لیول کی جو کانسل ہیں کی بدھ بخش ہیں وہ بقیدہ ٹیسٹنگ کرتی ہیں کہ کیا اس بچے کو اپنے پچھلے جنم کے بارے میں کچھ پتہ ہے یا نہیں پورا اس کا امتحان لیا جاتا ہے تو اس تلاش میں بعض اوقات سالہ سال لگ جاتے ہیں اور جب یہ بت بخشوں کی بڑی کانسل جب کسی نتیجے پر پہنچ جاتی ہے تو پھر جو دلائی لامہ کا نائب ہے پنجن لائب وہ اس پر پھر ایک حتمی مہر لگاتے ہیں اور یوں یہ پروسس ہو جاتا ہے کمپلیٹ اچھا یہ ساری بات پروسس کو اس لیمتا ہے کہ چین کی حکومت یہ مینیج نہیں کر سکی دیکھیں کس طرح کے گیارمہ بھی پنجن لامہ ہے وہاں پر ان کی جو پنجن لامہ اب یہ الیونتھ چال رہے ہیں دسویں پنجن لامہ کے بعد گیارمہ کی جب تلاش شروع ہوئی حتیٰ کہ وہ جو ہائی پریسٹ کانسل ہے جو دلائی لامہ کی جلاوطنی کے بعد طبط میں موجود تھی وہ طبط میں رہ گئے ہیں انہوں نے جس بچے کو گیارمہ پنجن لامہ قرار دیا وہ بھی چینی حکومت کو اپنے اثر سے باہر محسوس ہوا اسی لئے اس بچے کو اور اس کے والدین سمیت کوئی پتہ نہیں لگ رہا کدھر گئی دیکھیں گیم بہت بڑی آئی لیول گیم دلائی لامہ نے دوہزار گیارہ میں خود کو مضیب اس نے پولٹیکل چیزوں سے ہٹ کے ایک سیاسی کانسل بنا دی تھی اپنے سے الادہ کر کے مذہب سے کہ جی میں سیاسی زمداریاں ہم نہیں کر رہا یہ مذہبی کانسل ہے یہ سیاسی کانسل ہے تو الادہ کر دی رہا اب جو موجودہ دلائی لامہ ہے سنے والی بات ہے آپ کے سمجھنے والی کہ اگلے دلائی لامہ کی پیدائش چین کے زیر قبضہ تبت میں نہیں ہوگی اور وہ یہ پیشن گوئی ہے جو چین اور ہندوستان کو براہراست آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دی ہے اور اب اس سے اردگرد جو آنے والی سیاست ہے اس کا سارا جال بنا جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اب تبت میں دیکھیں بودھزم کو ماننے والے صرف تبت میں نہیں ہے یاد رکھیں بھوٹان میں ہیں نپال میں ہیں ہندوستان میں شمالی سرحت پہ ہیں لڈاک کے علاوہ سکم اور اراناچل پردیش جہاں ابھی چین کا یہ سارا معاملہ چلے وہاں یہ سارا علاقہ جو ہے اس کے علاوہ سرلنکا میں دنیا میں بر موجود ہے موجودہ دلائی لامہ پر امریکہ کا بڑا گیرہ انفلونس ہے بڑا اثر ہے جو چین کے خوف کا ایک بہت بڑا باعث ہے چین ڈرتا ہے ایس چیز سے کہ امریکہ اس پروسس کو کہیں ہوسٹیج نہ بنا لیں نکال کے نہ لے جائیں اسی لئے پورا پورا امکان ہے کہ دلائی لامہ اب سیاسی عودے سے جو دستبردار ہو کر سیاسی کونسل بنا دی جو مکمل طور پر سیاست صرف دیکھیں اور یہ جو کونسل ہے یہ مکمل جو امریکہ کے ذریعے اثر ہے امریکہ نے کارڈ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوئے کہ اگر اگلا دلائی لامہ طبط سے نکلا اور چین کا وفادار ہوا تو پھر یہ سیاسی کونسل اس کے اثر سے آزاد ہوگی وہ جو چاہیں فیصلہ کریں اچھا اس کے علاوہ دیکھیں جو موجودہ دلائی لامہ ہے انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ طبط کی جو آزادی ہے اس کے لئے ہم مسلح جدوجہد نہیں کریں کہ بندوق نہیں اٹھائیں گے پورا امن آزاد طریقے سے اپنی جدوجہد زیاری رکھیں گے لیکن اگلا دلائی لامہ اگر بندوق اٹھانے کا حکم دے گیا تو پھر طبط تو پھر چین کنٹرول کر سکتا ہے بھوٹان اور نیپال سے معاملہ سازی کر رہے لیکن سکم اور ناچل پردیش اور لڈاہ یہ تو ہندوستان کے قبضے میں اگر یہاں سے اگر جنگجو جانا شروع کر دیں تو پھر سارا جو طبط ہے وہ ایک بہت بڑا جنجال پورا بن سکتا ہے اور جن دوستوں کے یہ غلط فہمی ہے اگر بودس تو بڑے پرامن اور صلح پسند لوگ ہیں تو ذرا دیکھیں یہ ساری دنیا میں سارے مذہب اس طرح ہیں لیکن ویت نام کو دیکھ لیں آپ سارے مہم بودس ہیں پھر چنگیز خان کے دور میں آپ نظر ڈال لیں پھر سا جاپانی جنگ ازیم دوئم میں دیکھ لیں یہ آپ غلط فہمی نہیں رہی آپ نے دیکھا وہاں ہمارے ساتھ جہاں پر ابھی ملٹری کو بھی ہوئی برما میں وہاں کیا ہوا تو چین تو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے سنجیدگی سے معاملہ دیکھ رہا ہے روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا یہ معاملہ بھی آپ دیکھ لیں وہاں پہ بڑے پرامن پرسکون والے لوگ تھے ضرورت پڑھنے پر چائنہ بہت سارے جنگجو لوگ ہیں اور جنگجو ہیں وہ دیکھیں اتنا جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے اتنا ازگار خیال نہیں ہے جسے آپ سمجھیں دو سار انیس میں ایک امریکی سینیٹر نے گیارویں پنجن لامہ پر یہ جو پنجن نیو جو آنے والے ہیں اس پر بات کی تھی کہ آج سے کہ تیس سال کے مطلب آج ان کی عمر ہے اور وہ زیادہ عرصہ جو ہے وہ ضمیر کے قیدی نہیں رہ سکے گئے تب سے چین کی جو پیپلز لیبریشن آرمی ہے انہوں نے ویسٹرن کمانڈ جو کہ تیبت اور سنکیانگ دو صوبوں کو سبھالتی ہے انہوں نے جنوبی تیبت میں پھر ڈیویجن کھڑی کی اور اگری جنریشن کی جو وارفیر ہے اس کی تیاری شروع کی یہ بڑی امپورٹن بات یاد رکھی گا اب جنگ وائف جی کے پلیٹ فارم سے لڑی جائے گی سمارٹ ڈرونز ہوں گے جنگی مشینے انسان کے پہلو میں نیوکلر تھرش ہولڈ سے نیچے رہ کر جاؤں گو گی ساری اور اب مزے کی بات تاؤں آپ کو پاکستان اس پروجیکٹ میں چین کی سرچ میں بکل شامل ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کی وہ ٹکنالوجی سوری چائنہ کی وہ ٹکنالوجی بتاتا ہوں وہ مزائل جو نیا انہوں نے بنایا ہے آپ حیران پریشان رہا جائیں گے اور آپ کو مزہ آ جائے گا کہ پاکستان میں انشاءاللہ وہ ٹکنالوجی لے رہا ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے ذکر کرتا ہوں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے جاز دیں اللہ حافظ